بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل حبیب آگا کچن تو کیسے ہے آپ سب امیت آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو چلی آج یہ ریسپی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ گرمیوں کے لیے بہت ہی انٹریسٹنگ اور بہت ہی امیزنگ ریسپی شیئے کرنے والی ہوں بنانا سپلیٹ ڈیلائٹ کی ریسپی جو آج سے پہلے نہ ہی آپ نے کہیں دیکھی ہوگی اور نہ ہی کبھی کھائی ہوگی یہ ریسپی اپنے گھر میں ٹرائے کریں گے تو ایک بار ٹرائے کریں گے تو بار بار گھر میں ضرور بنائیں گے آپ کو بہت پسند آنے والی یہ ریسپی ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھے گا کچھ بھی سکپ مت کیجئے گا تو اب بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کیے جلدی سے ریسپی کی طرف چلتے اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے آپ یہ بریڈ لے لیا بریڈ کے پانچ سے چھے سلائسز لے لیجئے آپ جو کنارے ہوتے ہیں کورنر ہوتے ہیں بریڈ کے براؤن والے وہ آپ نے کٹ کر لینے ہیں جو یہ جو کورنرز آپ کٹ کریں گے ان کو آپ نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے یا تو پھر آپ اس کے الگ سے بریڈ کرمز بنا لیجئے اور اس کو جو روست کرتے ہیں آپ چکن پر بریڈ کرمز لکھاتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے یا آپ اس کا حلوہ ریڈ کر لیجئے حلوے کی ریسپی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو بریڈ کے کورنرز ہم نے کٹ کریں تھے اس کے بریڈ کرمز بنا لینے آپ نے اور سائٹ پر رکھ دینا ہے اب یہاں پہ میں نے دو سے دین کب دودھ لیا ہے دودھ کے اندر لائچی ایڈ کر لیں گے فلیور کے لیے اور خوشپو کے لیے اور دودھ کو بوائل ہونے دیں گے جب دودھ یہاں پہ بلنا سٹارٹ ہو جائے گا اچھے سے آپ نے دودھ کو پہلے بوائل کر لینا ہے فل کریم ملک ہی لینا اس کے بعد یہاں پہ بریڈ کرمز ایڈ کر لیں گے جو ہم نے ریڈی کیا ہے جو براؤن والے کورنر ہم نے کٹ کے تھے وہ ہم اس وجہ سے ایڈ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جو کلر ہے وہ یہاں پہ جو ہم ربڑی ریڈی کر رہے ہیں اپنے اس بنانا ڈیلائٹ کے لیے وہ ربڑی کا کلر چینج ہو جائے گا براؤن ہو جائے گا تو ہم نے وہ بلکل بھی اس وجہ سے کورنر یوز نہیں کیا اگر آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نارمل اپنے مطلب آپ کو کلر وغیرہ کا کوئی ایشو نہ ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دودھ کو بلنے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا میڈیم تو لو فلیم پہ اب ہم کیرامل ریڈی کریں جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ربڑی کے اندر چینی لیے چینی میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیجے چینی کو اچھے سے ملٹ کر لیجے اور جب تک اس کا یہ جو کلر ہے یہ گولڈن سا کلر نہ آ جائے تب تک اچھے سے چینی کو آپ پکا لیجے اس کے بعد چینی کو اس دودھ میں ایڈ کر لیجے جو چینی ہے اس کا بہت زیادہ کلر چینج نہیں کریں گے ورنہ چینی بہت جلدی جل جائے گی بلکل لو فلیم پہ آپ نے وہ چینی والا سارا کام کرنا ہے چینی کو جب آپ دودھ میں ایڈ کریں گے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو مکسنگ کے لیے کیونکہ یہ تھوڑی ہارڈ ہو جائے گی شکر تو آپ نے بلکل لو فلیم کر کے اچھے سے اس کو مکس کرتے رہنا تو چینی اچھے سے دودھ میں مکس ہو جائے گی دس سے پندر منٹ کے لیے میڈیم تو لو فلیم پہ جب آپ پکائیں گے دودھ کو بریڈ ایڈ کرنے کے بعد تو بلکل ایسے ہی تھک کنسسٹنسی ہو جائے گا ایسے ہی ٹیکچر ہو جائے گا دودھ کا اور ربڑی ہماری یہاں پہ دانے دار بن کے ہو جائے گی بلکل ریڈی آپ فلیم کو آف کر کے ربڑی کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے اور چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرح تو یہاں پہ میں نے ویپ کریم لی ہے وان کپ اس کو اچھے سے آپ نے بیٹ کر لینا اگر آپ کے پاس دوسرا بیٹر ایویلیبل ہے تو آپ کو یوز کر سکتے ہیں ورنہ میں آپ کو ایزی بھی بتا رہی ہوں پہلے کریم کو اچھے سے چل کر لیجئے اس کے بعد یوز کیجئے گا تو یہاں پہ پہ پاؤڈر شوگر ایڈ کر لیجئے یا نارمل شوگر ایڈ کر لیجئے جتنا آپ کو میٹھا کھانا پسند ہے اس حساب سے اگر جو کریم آپ یوز کر رہے ہیں اس میں آل ریڈی شوگر ہے تو آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں نے شوگر فری ویپ کریم لیتی تو اس وجہ سے ہم بھی شوگر ایڈ کر رہی ہوں تو یہاں پہ اچھے سے کریم کو جو کریمی اور فلفی جو ٹیکچر ہوتا ہے ویپ کریم کا اس طریقے سے اچھے سے پہلے بیٹ کر لیں گے وہ جب ٹیکچر آ جائے گا تو اچھے سے پھر اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے 10 سے 15 منٹ کے لیے جب تک ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو تب تک کے لیے جب تک کریم کو ہم یوز کرتے ہیں تب تک اس کو سیٹ ہونے کے اچھے سے فریج میں رکھ لیجے تاکہ اس کا یہی فلفی نیس یہی ٹیکچر رہے اور میں کریم کا یوز پائپنگ بیگ میں کروں گی تو اگر آپ کے باس پائپنگ بیگ اویلیپل نہیں آپ کوئی بھی بلاسٹک بیگ یوز کر سکتے ہیں کورنر سے کٹ کر لیجے تھوڑا سا اس کے بعد آپ بلکل ایسے ہی پائپنگ بیگ جیسے یوز کرتے ہیں بلکل ایسے یوز کر سکتے ہیں کریم کو تو اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ جو ہم نے ربڑی بنائی تھی ربڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھنڈی ہو چکے اچھے سے بلکل دانے دار ربڑی ریڈی ہوئی ہے اب ربڑی کو بھی آپ سائٹ پہ رکھ لیجے جب تک آپ نیکس چیز تیار کرتے ہیں تو جو پچھلی چیزیں آپ بنا کے رکھتے ہیں ان کو فریج میں رکھ دیجے تاکہ وہ سیٹ ہی رہی خراب نہ ہو تو اب یہاں پہ میں نے لیا ایک بانانا آپ نے بھی ایک بانانا لے لینا اس کو سپلٹ کر لیں گے ہاف تب ہی اس ریسی پی کا نام سپلٹ بنانا ڈی لائٹ ہے آپ نے اس کو اچھے سے بیچ میں سے ہاف کٹ کر لینے بانانا کو آتوں کا کیا ضرور رکھے گا اپنے ہاتھ بچا کے کام کیجئے گا نائف سے اس کے بعد جو چھلکا ہے وہ آپ نے اتار لینے بہت ہی دھیان سے کام کیجئے گا ورنہ بہت سالے اس ریسی پی کو بناتے ہوئے آپ کے جو یوز کریں گے آپ سب فروٹ وغیرہ وہ ضائع نہ تو یہاں پہ بلکل ایسے ہی آپ نے پلٹنگ کر لینی ہے بنانا کو کٹ کر کے میں آپ پہ دو یوز کر رہی ہوں آپ اپنے حساب سے کر لیجئے آپ اپنے گھر والوں کے لیے بنانا چاہتے ہیں اپنے لیے بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے تو اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے کوٹنگ کس چیز کے کریں گے جو ہم نے ربڑی ریڈی کی تھی آپ اپنے حساب سے آپ پہ جتنی قوانٹی آپ نے ایڈ کرنی ہے جتنا آپ کو کھانا پسند ہے آپ اس حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی چیزیں میں آپ پہ بھی ٹاپنگ وغیرہ کروں گی اس حساب سے آپ اپنی مرضی کی یوز کیجئے جو چیز آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے جیلی گھر میں آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایڈ کریں اور اس ریسیپی میں جو میں آئسکریم یوز کروں گی وہ میں نے گھر میں ہی بنائی تھی اگر آپ میں نے آلریڈی شیئر کی ہوئی آپ پر ساتھ آئسکریم کی ریسیپی اپنے چینل پر آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو کچھ چیز سمجھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ ضرور ٹرائے کروں گی کہ آپ کو جلت جلت ریپلائے کرو تو یہاں پہ آپ بنانا پہ اچھے سے ربڑی کی کوٹنگ ہو چکی ہے تو اب اس کے اوپر میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں تھنڈا تھنڈا کر کے اس کو کھائیں آپ کو بہت پسند آنے والی ہے یہ ریسیپی آپ ڈرائے نٹ سب ایڈ کر لیجئے یہ کوٹنگ وغیرہ یہ سب کچھ میں اپنے حساب سے کر رہی ہوں آپ اپنے حساب سے کر لیجئے گا کچھ پارٹ اگر آپ نے سکپ کرنا ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اس ریسیپی کو بنانے کے لیے آپ کو بالکل بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بالکل بھی کوئی محنت نہیں لگے گی آپ جھٹ پٹ بنا کے اس کو ونٹو میں تیار کر لیں گے اور آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اچانک مہمان آ جائے تو آپ سرف کر سکتے ہیں بہت زیادہ دیکھنے میں بھی انٹرسٹنگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ ایسے لگتا ہے کہ آپ نے بہت ہی کچھ محنت کر کے کچھ بنایا ہے جبکہ آپ کو اتنی کوئی محنت نہیں لگنے مالی اس ریسیپی کو بنانے میں اب یہاں پہ میں سٹرابیریز یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو کوئی بھی بیریز یوز کر سکتے ہیں جو بھی فروٹ آپ کو پسند ہو آپ اس ریسیپی میں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اب اس پہ آئسکریم ایڈ کر لیں کہ آپ اپنی من پسند کے کوئی بھی فلیور آئسکریم کے لے سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں سکوپ کی مدد سے ایڈ کر لیجئے اپنے حساب سے اگر آپ کے پاس کوپ آویلیبل نہیں ہے تو آپ سپون بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آئسکریم ایڈ کرنے کے بعد آپ اپنے من پسند کے اس پہ چاکلیٹ کی ٹاپنگ کر لیجئے جو بھی ایڈ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بھی تک یہ ریسیپی بہت پسند آ رہی ہوگی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پائپنگ کر لیجئے اگر آپ کے پاس پائپنگ بیگ آویلیبل نہیں ہے تو آپ کو جو میں نے کہا تھا کہ پلاسٹک بیگ کوئی بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں آپ کے پائپنگ بیگ کی جگہ تو اب یہاں پہ ہماری یہ سپلٹ بنانا ڈیلائی تقریبا ہو چکی ہے بالکل ریڈی مجھے امید ہے آپ لوگ کو دیکھ کے ہی ایسے لگ رہا کہ جلدی سے بنائے اور جلدی سے کھائیں کچھ ایسی ہی مزیدار یہ ریسی پی ہے تو اپنے گھر میں ضرور لازمی ٹرائے کریں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کی کسی اور ریسی پی کی فرمائش ہو تو مجھے کمن باکس میں ضرور بتائیے کمن شاہدہ ضرور ٹرائے کروں گی کہ میں وہ ریسی پی بھی آپ لوگ کے ساتھ جلدہ جلد شیئر کروں تو اب آپ لوگ انجوئے کیجئے اس مزیدار تھنڈی تھنڈی بنانا ڈی لائٹ کی ریسی پی کو اور میں ملتی ہوں آپ لوگوں کو نیکس مزیدار ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی